بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوتی نور میں آپ کے ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہے جی آج آپ کے لئے ونٹر سپیشل کان فلار کا حلوہ کی ریسپی لے کر آئیوں اس حلوے کو نشاستے کا حلوہ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ امیونٹی بوسٹر ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو میں نے لیا ایک کٹوری کان فلار پانسے چھے ہری الائچیا لیے ایک ہی کٹوری ٹینی لیے ایک ٹیبل سپون چار مغز لیا ہے ایک ہی ٹیبل سپون کشمش لیے ہیں اور کچھ کٹے بادام پستے جو کہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور یہ اسی کٹوری سے ناپتے ہوئے تین کٹوری پانی لوں گی میں مطلب ایک حصہ کان فلار ایک حصہ چینی اور تین حصہ پانی ایک باول میں انہیں ڈال دیا ہے اور ابھی اس کے اندر یہ کان فلار میں شامل کر دوں گی اور ہینڈ وکس کی مدد سے اچھی طرح سے میں اسے ڈیزولف کر دوں گی وکس کو آخر تک اس میں رہنے دوں گی کیونکہ جب میں اسے آئل کے اندر ڈالوں گی تب بھی اسے ایک دفعہ چلا لوں کیونکہ یہ کان فلار نیچے بیٹ جاتا ہے اس لئے اچھی طرح سے ڈیزولف کرنے کے بعد کوئی گھٹلی لمپس اس کے اندر نہیں ہے سائٹ پہ رکھوں گی اب میں نے لیا یہ ریکھ لیچے آدھا کپ آپ گھی لینا چاہے آئل لینا چاہے دیسی گھی لینا چاہے ٹوٹل آپ کے اوپر ہے آدھا کپو لیا ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور وڈن سپون لیا ہے سپون وہ لینا ہے جو کہ سالن میں یوز نہ ہوتا ہو کیونکہ وڈ اپنے اندر بہت سارے ٹیسٹ ابزورپ کر لیتا ہے اب جو ایک کٹوری چینی لیے وہ شامل کر دیا ہے اور لوٹو میڈیوم آنچ پر میں اسے اس وقت تک پکاؤں گی کہ چینی اچھی طرح سے ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور اس کا کیرمل پریپیر ہو جائے ہلوے کو کبھی بھی تیز آنچ پر نہیں پکایا جاتا ہے تھرو آؤٹ تر ریسپی لوٹو میڈیوم آنچ رہے گی اب آپ دیکھ لیجئے چینی ڈیزولف ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب یہ دیکھیں کیرملائز بھی ہو گئی آنچ بالکل ہلکی ہے کیونکہ اس ٹیچ پر چینی کے جلنے کا بہت زیادہ خطر ہے اور بہت جلدی چینی جل جائے گی آپ کی تو مجھے کالا رنگ نہیں چاہیے گولڈن براؤن ہی چاہیے الائچہ اس ٹیچ پر میں نے شامل کر دی تاکہ اس کی زبردست خوشبو شامل ہو جائے میں نے کر دی آنچ بن سلری کے اندر ایک دفعہ پھر سے میں نے ہینڈ وکس کو چلا لیا تھا تاکہ تمام کون فلار اس کے اندر اچھی طرح سے اوپر ہو جائے اور یہ دیکھیں اب بن آنچ کے اوپر اب میں اس کو آئل کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے چلا لوں گی جب تمام مکسنگ میں کر لوں گی تب ہی میں چولے کی آنچ کو دوبارہ کھولوں گی اور اس دوران میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ دیکھ لیجئے اب میں نے آنچ کو اپنے کھول دیا ہے اور یوں وڈن سپون کی مدد سے اسے چلا رہی ہوں اس وقت ہلوے کے خاص بات یہ کہ یہ باقی سوجی کے ہلوے کی طرح گھی کو یا آئل کو اپنے اندر بہت زیادہ ابزوب نہیں کرے گا تمام کا تمام آئل اوپر سرفس پر ہی رہے گا آپ دیکھ لیجئے یہ ہلوہ میرا دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے سے پاف اس کے بن گئے لیکن اب ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر یہ دوبارہ ہلوے کی فارم میں آ جائیں گے یہ ہلوہ چار سے پانچ منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتے ہیں یہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ زبردست ہلوہ آپ دیکھیں تمام پاف ڈیزول ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل دیکھیں بہت زبردست گولڈن براؤن کرم قسم کا یہ ہلوہ پرپیر ہو گیا اس کا کلر بہت زیادہ خوشبو لا جواب ہے اور ٹیسٹ اپنے بینفٹ کے لحاظ سے آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ آپ کی ہرمولل سسٹم کے لئے بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور جسم کو بچوں کے لئے طاقت کے لئے امیونٹی بوسٹر ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ ہلوہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹلی پرپیر ہو چکا ہے اس کو کوئی بہت زیادہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے میں نے ڈرین کر لیا اگر آپ کو اس کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھ لیجئے ورنہ ڈرین کر سکتے کوئی بھی نارمل سبزی آپ اس کے اندر دال بنا سکتے اس کے اندر بلکل بھی کوئی میٹھا ٹیسٹ نہیں ہے ہلوہ ہمارا بن گیا تو صحت کے لحاظ سے یہ کتنا زبردست ہوا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کچھ کشمش جو میں نے واش کر کے رکھی تھی ایک ٹیبل سپون چار مغز جتنے آپ اس کے اندر جو بھی والنٹ ڈالنا چاہے بادام پستچو کیشو جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کوئی کید اس کے اندر نہیں اچھی طرح سے مکس کروں گے اور دو منٹ کے لیے اسے مزید پکا لوں گے تاکہ اس کے اندر ایک زبردستہ نٹی فلیور ڈیویلپ ہو جائے اور نٹ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے بس ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکی آنچ کے اوپر پکانا ہے آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے نٹ اس کے اندر ڈیزولف ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ لیجئے جیس لیک جیلی کی طرح ہے یہ بالکل کراچی کے بومبے ہلوے کی جیسے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ لا جواب ہوتی ہے لائیچی کی وجہ سے اب میں آپ کو اس کو اپنے ڈش کے اندر دکھاتی ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ پورا ایک ساتھ ہی چلا گیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ اگر اسے بنائیں گے اس سردیوں میں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینفٹ دے گا اب میں اس کے اوپر کچھ گارنشنگ کیلئے بادام پستے ڈال دوں گی خوب کروں گے آپ کو ریسیپی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ نے لائک کے بٹن پر اب تک پریس کر ہی دیا ہوگا چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کیے مجھ جائیے گا میرے لوگوں پر ہٹ کیجئے باقی چینل کا وزٹ کیجئے اس ریسیپی کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک آپ کا انٹریکشن موسیقی